ایک جانور جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی کامل اور پیارا ہوتا ہے برکتی اتنی جادوی اور اے وشوشنی ہے کہ اس کے کچھ جیوہوں کو ان کے پورے جیون کے لیے ایسا ہی بنا دیا ہے ان جانوروں میں سے اہدگانس اہدیوٹی اور بہت ناجک ہیں دور دراز علاقوں میں رہ رہے ہیں جہاں تک سمبھو کسی بھی مانو وقع سے جو انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے یہی مکہ کارن ہے کہ ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ساتھ ہی یہ معاپتیں اور پوری طرح سے کسی کا دھیان نہیں جاتا ہے کچھ پرانیوں سامانیہ بڑے جانوروں کا سکھڑا ہوا سنس کرنے ہیں ان کے اول چھوٹے جانور ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کے سب سے چھوٹے جانور کون سے ہیں تو ویڈیو تک لاش تک ضرور بنے رہی ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا سمندری گوڑا اسے اپوکیمپس ڈینیس کے روپ میں جانا جاتا ہے جو سوڑا ممی تک لمبا ہوتا ہے اور پرساند ماہ ساگر میں ایک زار میٹر سے ادھی گہرائی میں رہتا ہے تو آپ اس کے آکار کا اندازہ لگا سکتے ہیں کسی انسان کے ناکھوں جتنے چھوٹے جانور کی کلپ نہ کر سکتے ہیں ان منی پینیز کی لمبی گردن اور بہت چھوٹی ناکھ ہوتی ہے جو سفید پیدا ہوتے ہیں لیکن جیسے بڑھتے ہیں بیش ویشے اپنا تغوچہ کا رنگ نارنگ کی میں بدل لیتے ہیں جو مونگے کے بیچ خود کو چلاوا کرنے میں مدد کرتا ہے نمبر پر آتا ہے میگا ڈسکسر ماوس لیم مور دنیا کا سب سے چھوٹا پرائیمیٹ ہے انہیں فلم پلینیٹ آف دی اپس کے ایک گوریلا کے بغل میں رکھنے کی گھلپنا کری یہ منی پرائیم سے اٹھ پانچ انس تک کا ناپ لے سکتا ہے یہ آسی ریزنگ ہے کہ پرکتی جانوروں وہ اتنے قریب کیسے بنا سکتی ہے ان ساتھ ہی ساتھ اتنا الگ بھی ہے یہ لیمون نیساچر ہے اور یہ سہرے بری دیپ کے پیوڑوں میں چھپے رہتے ہیں واسطوں میں اتنا چھکا ہوا کی اب تک اس پرائیمیٹ کی کیول آٹھ پر جاتے ہیں ہی کھوٹ گئی ہے سب سے چھوٹا بندر دنیا کے دس سب سے چھوٹے جانوروں کے ہماری سوچی کو جاری رکھنے کے لیے پگمی مار میسٹر دنیا کا سب سے چھوٹا بندر ہے ہم جیوہوں کو ان کے جیسا مٹھا کوجنے کے لیے سنگرز کرتے ہیں یہ چھوٹے بندر اس نکٹپندی بھومی سے آتے ہیں اور براجل ایکواڈور کولمبیا اور پیرو کے جنگلوں میں رہتے ہیں یہ بہت گھبرائے ہوئے پرانی ہیں نمبو سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں اور لمبائی میں پینتی سینٹی میٹر تک پہنچ جاتے ہیں اور ویسٹک ہونے پر ان کا وجن سو گرام ہوتا ہے پگمی مار میسٹر میں ایک ہی سمجھے میں ایک نوید لیکن ہوتا ہے سب سے چھوٹا گرگٹ گرگٹ بہت دلچسپ جانور اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ اگر یہ چار سینٹی میٹر سے کم لمبا ہو برکے یا گرگٹ کو سب سے چھوٹا گرگٹ مانا جاتا ہے وہ میگا صرف دیپ میں نواز کرتے ہیں اور سامانے آکار کی گرگٹ کے سامان لیکن ایک چھوٹے سانسکرن میں ویسے استائیں رکھتے ہیں وہ دن کے دوران سکریہ جانور ہیں اور رات میں وہ آرام کرنے کے لیے پیڑوں کی چھوٹی پر چڑھنا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ایک اچھی انچائی کا مطلب مٹی سے پندرہ سینٹی میٹر اوپر ہے سب سے چھوٹا بٹا بورا چمگادر تھائی لینڈ اور دکشن پوری برما کے اوپاؤں میں رہتا ہے اس کا وزن دو گرام اور تین سینٹی میٹر اس کے لمبائی ہے علاقے اس کے پاس پندرہ سینٹی میٹر تک پنک پندرہ سینٹی میٹر تک فیلے میں اس بلے کے کان اپنے آکار کے حساب سے کافی بڑے ہوتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے استنداریوں میں سے ایک ہونے کی کلپ نہ کرے تو کئی ویشے سے گاز سیرے کرتے ہیں کہ جب بھی وہ اتنے چھوٹے ہیں تو وہ کیسے اڑ سکتے ہیں یہ نرداریت کیا گیا ہے کہ ان کے پچھلے پیروں کے بیچ کسی پرکار کی آنٹرک پٹی ہیں جو ایک پرکار کی بیلٹ کے روپ میں کام کرتی ہے جو انہیں اڑان کے دوران اپنے سنتولن بنائے رکھنے میں مدد کرتی ہے سب سے چھوٹی مچھلی کارپاپیڈوسس مچھلی کے ایک پر جاتی ہے جو سموترہ دیب کے دلدل میں پائی جاتی ہے اور اسے دنیا کی سب سے چھوٹی کسی رکو مانا جاتا ہے یہ مینی مچھلی ویش سک میں آٹھ سینٹی میٹر تک بڑھ سکتی ہے اور ان میں ایک سادری کیسے ہستہ ہوتی ہے ان کی خوپڑی مچھتی سک کو جاگر کرتی ہے انڈونیسیا میں ان کے آواز نشٹ ہونے کے کارنے اب وہیو لپت ہونے کے کگار پر رہے ہیں وہیو منوشی کے روپ میں پلوق پر بوجن کرتے ہیں اور بہت ہی سانت اور ایکانت زیون جیتے ہیں سب سے سوٹا سانپ دنیا کا تو لوگ سانپوں کے فوبیا سے زوجتے ہیں وہیو لپٹوں فیلوپس کال لیسے پوری طرح سانت رہ سکتے ہیں وہیو نشت روپ سے انہیں دنیا کی سب سے چھوٹے جانوروں میں سے ایک ہونے کے لیے پیار کر سکتے ہیں یہ چھوٹا سانپ دس انٹی میٹر سے ادھیک لمبا نہیں ہے اور اسپیگیٹی جتنا پتلا ہے یہ سانپوں کی تین زار پرجاتیوں میں ایک بڑے پرویار کی سب سے چھوٹی بہین ہے وہ بار بار ڈوس کے جنگلوں میں جیون جتے ہیں اور بلکل بھی زہریلے نہیں ہوتے ہیں دنیا کا سب سے چھوٹا پکسی ہمینگ بٹ دنیا کا سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود اپنا چرپتہ برقرار رکھتا ہے کیونکہ وہ پڑتی سیکنڈ اسی سے ادھیک بار اپنے پنکوں کو لہرانے میں سکسم ہے اپنے جیونت رنگوں اور چھوٹے آکار کے ساتھ انہیں کئی جانوروں کی دنیا دنیا کو گہنا مانا جاتا ہے وہ کیوبا اور آئیل آف یوت میں رہتے ہیں اور انہیں ان کی جادوی سندرتہ اور منورم ویقتیتو کے لیے الف آف دبیج کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ ہمینگ بٹ چونس سے پونس تک لگ بگ پانچ سینٹی میٹر مابتے ہیں اور دو گرام سے ادھیک وزن نہیں ہوتا ہے سب سے چھوٹا کچھوہ دنیا کے سب سے چھوٹے جانوروں میں سے ایک چتیدار کچھوہ یا ہومپوسٹ شنٹومیسی ہے کیونکہ دس سینٹی میٹر تک ماب سکتے ہیں اور کیول ایک سو چالیس گرام وزن کئی ہوتے ہیں یہ افریقی ہیں اور ان کا گھر دکشن نابی بیا اور دکشن افریقہ میں کچھوے کہ یہ پڑ جاتی ہے ان کے جین سومپس کے انہیں سبی کے بیچ الگ اور ویشیس ہے کیونکہ ان میں سامنے پیروں پر پانچ انگولیاں ہیں جبکہ انہیں اکچھوہ میں چار ہے اور آخری میں آتا ہے دنیا کا سب سے چھوٹا مینڈک جو ڈوبیریا پروت کا مینڈک اتری گولارد کا سب سے چھوٹا مینڈک ہے ان کے پاس واسطوں میں چھوٹی انگولیاں ہیں اور انہیں مینڈکوں سے الگ ہے کیونکہ ان کے شریر کا ایک الگ پیٹن ہے یہ دو لال یا پیلی ریکھاؤں کی ویشیست ہے جو تھوٹن کی نوک سے شروع ہوتی ہے جو پورے شریر کے پیچھے چلتی ہے اور ایک سنہرے رنگ اور سفید رنگ میں پروتیت کرتی ہے نر دس میمی تک ماب سکتے ہیں اور مادائیں تھوڑی بڑی ہوتی ہے ساڑی دس میمی تک انہیں بارش فسند ہے اور اس لئے انہیں کیول پوری کیوبا کے مواتو باربو پاڑوں میں ہی دیکھا گیا ہے